بسم اللہ الرحمن الرحیم میں افتخاروان ایف جے فارم لیٹرال روڈ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے چینل فارم پہ ہونے والی جتنی بھی ڈیٹو ڈی ایکٹیویٹیز ہیں چاہے وہ کمرشل ہو چاہے وہ فاننشل ہو چاہے وہ ہمارے لیے ہمارے کسی نقصان کی نشان دے ہی کرے چاہے وہ ہماری کسی میس مینجمنٹ کی نشان دے ہی کرے وہ ہم گائے بگائے آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہتے ہیں اور ہمارا بس اگریس چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو بھی ایک جو فارم کا جرنی ہے وہ ریکارڈ پہ رہے اور اٹ لیسٹ جو ہے ہم بھی اور ہماری آڈینس بھی اس کو ویٹنس کرتی رہے کیونکہ ہماری آڈینس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو فاننشلی ہم سے جڑے ہوئے ہیں ڈیو تو دیئر انویسمنٹس تو بین ایس مال سکیل اینیمل ہم تقریبا سوا سال سے اس بزنس میں ہیں تقریبا ایک سال ہم نے گوڈ فارمی کی اور پھر اس کے ساتھ ہم نے کچھ ایڈ آن کے طور پہ کچھ کجلا جو شیپ کی ایک بریڈ ہے اس کو بھی ساتھ انڈک کیا اور دونوں جو فارم آف اینیملز ہیں ان کو ابزورف کرنے کے بعد آج ہم نے پلان کیا کہ اس کے اوپر بھی ویڈیو بنائی جائے کہ شیپ فارمی اور گوڈ فارمی کیا فرق ہے اور کون سا بہتر ہے اور ان دونوں جو اینیملز ہیں ان کی حیبٹس میں کیا فرق ہے تو سب سے پہلے تو ہم گوڈ کی طرف آتے ہیں گوڈ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ بہت چوزی سنسٹیف نخریلا اور بڑا انگائیڈ اور بڑا کیوریس قسم کا اینیمل ہے اس میں ہم نے کافی ویڈیوز بھی کی ہیں تو یہ گوڈ اپنے آپ کو اس حوالے سے شیپ سے ممتاز کرتی ہیں گوڈ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ویڈر کی سختی کی ریزیسٹنس بھی ان میں کم ہوتی ہے اور خاص طور پر جو ٹھنڈا موسم ہوتا ہے گرمیوں میں گوڈ خوش رہتی ہیں بکری نسبتاً بہت ساف سترہ اینیمل ہے جبکہ شیپ اس کے مقابلے میں وہ تھوڑا سا اتنی ہائیجین کی پرواہ نہیں کرتا تو یہ تو ہمارا بسیکلی تھیم تھا اب ہم شیپ کی طرف آئیں تو شیپ کی جو کچھ خوبی ہیں جو نئے فارمرز اور جو لوگ بزنس کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اگر ان کو کم محلت میں اور کم خرچے میں کوئی فارمینگ کر رہی ہیں تو ان کے لئے ریکمینڈڈ شیپ فارمینگ ہے کیونکہ شیپ کے بھی ملٹیپل بینیفٹس ہیں اور اس کے بھی گوش کی اور جو سیکریفائیس پرپس ہے قربانی یا ایون ست کا وغیرہ اور حقیقہ اس میں بھی اس کی ڈیمانڈ اسی طرح ہے تو شیپ فارمینگ ہے شیپ کی جو سب سے بڑی خوبصورت کالیٹی یہ ہے کہ یہ بہت مسکین اور آجزینی مل ہے کہ یہ گاس پہ گزارہ کر لیتا ہے اور یہ فوڈ کے معاملے میں بلکل چوزی نہیں ہوتا اور یہ شیپ جو ہیں آپس میں جمگٹے کی شکل میں رہتی ہیں اور اپنی لیڈرشیپ کو فالو کرتی ہیں جہاں ایک شیپ چل پڑے وہ اسی طرف چل پڑتی ہیں تو یہ اس حوالے سے جو ہے وہ کام محنت والا اور کام خرچے والا اور کام خیر کی پڑا ہوں آہ بہت ہی سمپل خوراہ جس کو آپ ٹہوڑی دانہ کہتے ہیں کہ آپ بوسے میں چوک کر بوسے میں چوک کر اور آپ چھنے کا چھلکا یا کوئی جناس مکس کر دیں تو یہ بڑا کمفرٹیبلی گزارہ کر لیں گے اور پیٹ پر کے کھانا کھا لیں گے جبکہ بکری جو ہے وہ فوڈ کو بڑا چن چن کے کھاتی ہے اور ایون اگر اس کو سبز چارہ ملے تو سبز چارے کو بھی اوپر کمپل سے کھاتی ہے نہ کہ وہ نیچے سے کھاتی ہے بلکہ شیپ جو ہے وہ گاز بھی کھا لیتی ہے اور خاص طور پر اس کو سبز چارہ اچھا چارہ ملے جائے وہ تو اس کے لیے جو ہے ایک فائیو سٹار میل بن جاتا ہے تو یہ ہماری تھوڑی سی ابزرویشن تھی ہم نے ایک شورٹ ویڈیو آپ نے کہا آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائے کہ تھوڑا سا آپ کو اندازہ ہو دونوں انیمیلز کی ہیبٹس کا تو ہم بیسکلی دونوں کو اس ٹیم ہمارے قوم پر آلماسٹ ففٹی ففٹی یا فورٹی فائیو ففٹی فائیو کی ریشو پر یہ دونوں انیمیلز موجود ہیں اور ہم دونوں کو ابزرب کر رہے ہیں اور بیماریوں کے والے سے بھی جو شیپ ہے وہ اس کو میجر بیماریوں دونوں کی سیم ہیں لیکن جنرل رزیسٹنس اس کی زیادہ ہے کیونکہ بکری جو ہے اس کے ایشوز جو ہے وہ زیادہ کمپلیکیشنز پیدا ہوتی رہتی ہیں تو بس آج کی ویڈیو کمک صدی ہے تھا کہ آپ لوگوں کو ایک جسٹ اوورویو دینا تھا اس کے اوپر ہم کبھی فارم پہ بیٹھ کے دونوں انیمیلز کو سامنے رکھ کے دونوں انیمیلز کے کھانے پینے کے سٹائل آپ کو دکھا کے انشاءاللہ نئی ویڈیو کریں گے آپ ہم سے جڑے رہیے اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ